اسلام علیکم آج ہم آپ سے ایک بہت یونیک مادل چیئر کر رہے ہیں پالر اور سلون چیئر کا جس کی گریز اور ڈیوری بیلٹی بہت ہی زبردر سور پائدار ہے ہم اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تو گائز آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریکسین ہم نے امپورٹڈ لیدر میں اس کو اجیسٹ کی ہے اور اس کے سلور ایلومینیم کے ہیوی بازو ٹیچ کیے گئے ہیں اور اس چیئر کی ویڈت اچھی ہسی ہے کوئی بھی کسٹمر ہیوی سے ہیوی اس پہ ایزیلی بیٹھ سکتا ہے کمفرٹ لیول بہت ہی اچھا ہے سوفا چیئر اس کی کمفرٹ لکھ دیتی ہے اور کرو کے ساتھ اس کو سٹیٹ نہیں کرو کے ساتھ اس کو یہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کی سوفا کمفرٹ اس میں جو بیسک اس کی ضرورت ہے وہ آجائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کی ساری ریکسین ملٹی کلر شیڈیڈ میں بنائی گئی ہے اور امپورٹڈ ریکسین کی وجہ سے اس کی پائیداری بہت بڑھ جاتی ہے اگر ریگولر ریکسین ایک دو سال نکالتی ہے جس جو چیئے کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے تو یہ یوز کی ریکسین یہ ریکسین یہ جو اس کی لیدر ہے یہ کم سے کم بھی اس سے تھری ٹائم زیادہ نکالے گی پانچ دس سال چلنے والی کوالٹی پراؤٹ ھائیں اور اس طرح اس کی ریکسین کی دیوری بلٹی اب چھے سے دس سال تک اس کی پائیداری بے اس کو میری گیل کر سکتے ہیں اور پائیداری کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپور سیلی فیوری امبوزنگ میں تک پائیداری بھی جانتے ہیں لیکنر جو بھی چیز جانتے ہیں لیکن فلاور پرینٹ کیے گئے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریکسین اس میں سب سے اچھے موڈل میں یوز کی گئی ہے اور یہ ٹاپ ویرینٹ میں آتی ہے اکثر چیئرز تو پائیدار ہوتی ہیں لیکن ریکسین کافی جلدی حراب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہم نے اسے فل ٹاپ سے لے کے تو تک سیم ریکسین ہم نے یوز کی ہے اور اس کے ساتھ سلور کی بہت ہی پائیدار کوالٹی اور ایک طرح سے لائف ٹائم چلنے والی کوالٹی کے ساتھ اس کو پائیدار بنایا گیا ہے وزن کے لحاظ یہ اچھا ہسا وزن رکھتے ہیں یہ موڈل گائز اس کی بیس میں ہمیں سٹیل کروم نکل کا ایک ہیوی بیس مل جاتی ہے جس کے ٹوٹنے کی اور پائیداری کی گرنٹی ہوتی ہے اور یہ ربڑ اس کو کور کرتا ہے اور کبھی ربڑ ہراب ہو جائے ٹوٹ جائے تو ہم سے نئے مل جاتے ہیں نو ایشو اور اس کے ساتھ اس کی بیس ملتی ہے جو اندر لوہے کی کافی ہیوی بیس ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ کور لگایا ہوتا ہے یہ کروم والا تاکہ اس کے اندر لوہے کی بیس کو صرف کور کیا جا سکے اور اس طرح سے اس کا اب ہم کمفرٹ لیول چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بیگ تک اس موڈل کو کیسی کوالٹی اور اس کی لک اور پائیداری کے حساب سے تو گائیس سب سے پہلے اس کے ڈبل گیئر آتے ہیں جو فرسٹ گیئر اندر کی طرف آپ اسے پریس کریں تو چیئر ریوال ہو جاتی ہے مکمل مکمل سیری سکسٹی ریو میں یہ ریوال ہو جاتی ہے اور اپنی جب جگہ پہ واپس آتی ہے تو اس طرح لاکھ ہو جاتی ہے جیسے ابھی لاکھ ہوئی ہے اور ابھی ہم اس کو ڈیوریو بیلٹیز کی کمفرٹ لیول چیک کریں گے باور بحیس پہ آپ سٹینڈ ہو کے بیٹھیں اس پہ یہ دیکھیں بھائیس پہ کھڑے سٹینڈ ہو گیا اور چیئر اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہلی اور ویسے کی ویسے ہی اپنی جگہ پہ ہے اور یہ اس پہ کسٹمر ایزیلی ایزیلی فٹ ہو گیا اور دیکھیں اس کا بیٹ لیول بہت ہی کمفرٹ لیول ہے اور اس کو بھی آپ اڈجیس کر سکتے ہیں گیر لگا ہو ہے جتنا بھی آپ اسے آگے لے جانا چاہیں اور اس کے نیک بھی بٹن پہ پریس کریں گے تو اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی اور آٹومیٹک اس سے آپ اوپر کریں گے پھر بٹن پریس کر سکتے ہیں تو گائز اس نہائیتی شاندار پائیدار اور خوبصورت مارڈل کے لیے آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اور جیسا کہ ہم پہلے آپ کو پائیدار چیئرز ڈیج رہے ہیں اور ہم اس لیے آج آپ کو خوشی اور فہر کے ساتھ اس مارڈل کو بھی انٹرڈیوز کر رہے ہیں جس طرح آپ نے ہم پہ پہلے اعتماد کیا اور پورے پاکستان میں ہم سے آپ چیئرز مگوا رہے ہیں تو اس مارڈل کو بھی آپ ضرور ٹرائی کریں پورے پاکستان میں فری ڈیلیوری اس کی ہم آپ کو کریں گے تو گائز اس نہائیتی پائیدار مارڈل کے لیے آپ ضرور ہم سے کانٹرٹ کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رکوائیٹ پرادرک کے بارے میں ہمیں ضرور اگاہ کریں اور نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ پرادرک تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجئے اپنا اور سب کا حیال رکھیں اللہ حافظ